اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 172 172 کا ترجمہ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکوکار اور پریزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے جو لوگ ان میں نیکوکار اور پریزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے بے شک الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْوا عَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پریزگار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے بے شک بے شک اللہم صل على محمد النبی الأمی وآلاء آله وسلم تسليمات آمین اللہم اکفنی بحلالک عن حرامك وأغننا بفضلك مَا 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 نِفَرِلِی وَلِبَالِ دَئِيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے یا اللہ ہمارے رزق میں کشہ دیتا فرمائے یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کشہ دیتا فرمائے ان کو نیک بنا ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے سلاللہ علی و آلی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ اکتیس پانچ سترہ اللہ اکبر